اسی خاص جگہ ہے جہاں پر ساری بد روئیں یعنی کہ برے لوگ کی جو روئیں ہیں ان کو رکھا جائے گا اور اسی جگہ پر ان کے نام عمال بھی موجود ہوں گے ان کے برابر اب یہ جگہ کی در ہے یہ جگہ بتاتے ہیں ایک حدیث مبارکہ سیدہ برعہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کرنسز نے فرمائے کہ سجین جو ہے ساتھویں زمین کے نیچے ہے اور علین جو ہے وہ ساتھویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش مبارک کے برابر ہے اب سجین جو ہے ساتھویں زمین کے نیچے ہے جس کے اندر روئیں رکھی جائیں گے اب بھائی حقی سے ایک روایت مروی ہے جو سیدہ عبدالعبن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جنت جو ہے آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے زمینوں میں ہے تو ابن جریر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کے رابی جو ہے سیدہ معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم جو ہے اس دن یہ قرآن کی آیت ہے کہ جہنم جو ہے اس دن سامنے لائی جائے گے آپ سلام سے جب پوچھا گیا کہ جہنم کہاں سے سامنے لائی جائے گے تو آپ سلام نے فرمایا کہ ساتھویں زمین کے اندر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اچانک سے جہنم جو ہے وہ کھول دی جائے گی ظاہر کر دی جائے گی اور آپ کو جیسے میں نے پچھتے سورت میں بتایا ہے کہ سورج تاروں کو چاند کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا تو وہ بھی جو ہیں جہنم کے حصہ بن جائیں گے اس کی گہرائی کیا حصہ بن جائیں گے تو یعنی کہ جتنی آنکھ جہنم میں ابھی بھڑک رہی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس دن ہوگی استاکفراللہ اور یہ جو منظر ہوگئے سب کے سامنے وہ جہنم سامنے ہوگی وہ کہتے ہیں میں نے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا جو باغی ہے جو تاغی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جہنم سامنے لے کر آ جائی بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ عالم اب یہاں پہ کتاب و مرکوم کتاب و مرکوم کا مطلب ہے کہ کوئی کتاب جو لکھی ہوئی گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب جو یہ ہے کہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی کون سی کتاب لکھی ہوئی گئی ہے ہاں اب نام عمل کس کے فاجر کے ٹھیک ہے نیگوں کے نام عمل نہیں لکھے گئے ٹھیک ہے اور یہ کتاب ہے جو بند کر کے لکھ کر یعنی بند کر دی گئی ہے اس کو وہ لکھ لگا دیا ہے اب اس پہ نہ کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی نفی ہوگی ٹھیک ہے اب پہ یہاں پہ کوئی بندہ پلٹ کے یہ پوچھے کہ بھئی سجین کے اندر تو پھر جو برے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو اگر یہاں پہ مثال سواب کے طریقے ذریعے سے بھیجیں کیا وہ سجین میں جائے گا یا نہیں کیا وہ ان کو ملے گا یا نہیں اگر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سجین میں کتاب جو ہے کتاب و مرکوم وہ ایسی کتاب ہے جس کو بند کر کے لکھ کر بند کر دیا جائے گا اب اس میں نہ کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی نفی ہوگی جبکہ ہم نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان جو ہے اس آل سواب کے ذریعے اپنی گناہوں میں زیادتی یا کمی کر سکتا ہے اس سے اس میں کیا فرق ہے سجین جو ہے وہ کتابوں کی یعنی کہ عمال کی کتاب ہے انہی لوگوں کے عمال لکھ جائیں گی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ لوہ محفوظ میں آپ کو بتایا تھا کہ ساری کتابیں جو ہیں لوہ محفوظ میں سہنا ہمارے نصیبی لوہ محفوظ سے لکھے جاتی ہیں قرآن بھی لوہ محفوظ سے لکھی گئی تھی تورات بھی لوہ محفوظ سے لکھی گئی تھی انجیل اور زبور بھی لوہ محفوظ سے لکھے گئی تھی تو اللہ کے حکم میں اور اللہ کے علم میں آلڑی ساری چیزیں موجود ہیں جو لوہ محفوظ میں درج ہیں ادھر اسے ہمارے نام عمال آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے جو نیکیاں کرنی ہیں وہ ہماری لکھی ہوئی ہیں تو اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون جو ہے جس کی نام عمال میں قیامت تک کوئی کم ہی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ان لوگوں کی کتابیں سجین میں جائی جاتی ہیں جن لوگ کے نام عمال میں اس میں آپ کو جو واقعہ بتایا کہ جس کے خالی کسی بیٹے کی پڑھائی سے اس کے وہ فرق پڑ گیا تو اس کے نام عمال میں ظاہر سی بات ہے قبر کے عزاد میں فرق پڑ گیا لیکن یہ وہ لوگ وہ نگار ہوں گے جن میں کوئی کچھ فرق نہیں پڑنے والا بلکل جیسے حدیث کچھ ہی میں آپ کو بتایا تھا کہ جہنمی جنتیوں والی حرکت کرے گا جب تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا پھر اس کی تقدیر اس کو قلبہ کا پا لے گی اور وہ ایک عمل کرے گا جسے ساری اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہو جائے گا کیونکہ جہنمی اس نے لکھاتا استغفالہ اس لئے میں کہتا ہوں ہر نماز میں دعا کریں خصوصاً خواتین جب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یا ہماری اولاد نے کوئی برائے کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی منحوسیت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر دے اور آلہ سے آلہ نصیب فرما ہم اولاد کے لئے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں علاوہ دعاوں کے تو یہ دعا ہمیشہ کری ہے ٹھیک ہے تو کتاب و مرکم وَعِلُ الْيَوْمَ الْمُقَذِبِينَ ٹھیک ہے پھر واپس اللہ تعالیٰ فرماتے لعنتیں اس دن یعنی کہ کی باتوں کو جھٹلاتے تھے اس دنیا میں جب ان کے طرف پیغام آیا چاہے نبی کی شکل میں چاہے ولیوں کی شکل میں چاہے نیکوں کی شکل میں چاہے صدیقوں کی شکل میں ٹھیک ہے یعنی کہ جس کی طرف پیغام آیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کری اور اس کا مزاق اڑایا ہے ٹھیک ہے اور یہ کون سے لوگ ہیں اللہ دین یکرذبون یعمد دین یہ وہ والا دن کو جھٹلائیں گے جو برحق ہے جو سچ ہے وہ کونسا دن ہے جی ہاں اب میں آپ کو کہتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی بڑی گندی عادت ہو گئی ہے مسلمانوں سے آپ پوچھیں کہ قیامت کا اور اس ہاں ہم اپنے باپ دنوں کے زمانے سے سنتے آرہے ہیں بھی قیامت آئے گی آئے گی آئے گی ہمارے زمانے میں نہیں آئے گی ہمارے بچوں کے زمانے میں بھی نہیں آئے گی آگے چل کر آئے گی آپ کو کیسے معلوم کل اگر قیامت آ جائے ایک حدیث مبارکہ کہ آف صاحب نے فرمایا ہے کہ قیامت جب تک یہ نہیں آئے گی جب تک کہ میری نصب سے ایک شخص جو ہے یہاں پہ اس دنیا میں حکومت نہیں کرے ٹھیک ہے کونسے شخص ہوں گے امام مہدی علیہ السلام بھلے اللہ کو وہ پورا کا پورا جو یعنی کے وقت ہے طویل وقت چالیس سال کا کتنے سالوں کا اللہ تعالیٰ وہ پورا کا پورا ایک دن کے مقابل کر دے لیکن قیامت نہیں آئے گی بھلے اس کے اندر ایک دن کا فاصلہ کیوں نہیں ہو وہ ایک دن کو چالیس سال لمبا کر دیں گے تو ہم کس حق سے کس جرت سے کس تکبر میں آ کے بولتے ہیں کہ بھی قیامت ہمارے زمانے میں نہیں آئے گی قیامت تو کل بھی آ سکتی ہے ساری ہم نے جو چھوٹی نشانییں قیامت کی پڑی ہیں وہ تو پوری ہو گئی ہیں تو بڑی نشانی سب سے بڑی جو امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا ٹھیک ہے اب یہ کونسے دن ہے یہ وہ دن ہے جو سب ہر برا ہر گنے گار اس کو جھٹلائے گا ہر برا ہر گنے گار اس دن کو اب برے اور گنے گار کیوں جھٹلاتے ہیں اس دن کو کیوں ہاں جی بلکل کیونکہ ان کے دلوں میں ان کی روحوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ گنے گار ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ گنے گار ہیں اس لئے ان کی روحیں کابتی ہیں موت کے نام سے لیکن ان کے جسم ان کے اوپر بھاری پڑ گئے ہیں ان کے جسم کیونکہ وہ دنیے دار ہو گئے ہیں ان کی جسم ان کے اوپر بھاری پڑ گئے ہیں تو ان کی روحیں کابتی ہیں موت کے نام سے ان کو معلوم ہے جب وہ مریں گے تو کس سے ملیں گے کیونکہ روحیں تو دیکھ سکتی ہیں میں نے آپ کو سمجھا تھا نا کہ روحیں تو ہر چیز دیکھ سکتی ہیں فرشتے دیکھ سکتی ہیں جننات دیکھ سکتی ہیں ہر چیز دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس یہ گنے گار ہی جو ہیں وہ اس دن کو جھڑ لائیں گے یہ کون سے گنے گار ہوں گے ازا تُت لالے ہی آیاتنا قالا اساتیر الاولین جب ہم نے ان کو آیتیں اپنی کھول کھول کے بیان فرمائی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ پرانے زمانے کی لوگوں کی باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو کہا جب قیامت کے بارے میں کسی سے بات ہی ذکر کریں تو وہ کہیں گے ہاں جی یہ ہمارے باپ دادوں کے زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں تو وہ کہیں گے پرانے زمانے کی اب دیکھیں قبر کا عذاب ٹھیک ہے وہی والی بات ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام تو جب آئے تھے دنیا میں تو وہ پیغام لے کر آئے تھے اللہ کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ان کے دوسرے جو نبی تھے حضرت شیط علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا تھا نا ٹھیک ہے تو وہی والی بات ہے کہ جب تک تھے وہی والی بات کہ آپ کو پیغام کے پر یقین نہیں ہوں کیوں کیوں کی آپ کہتے تھے یہ باپ دادوں کے زمانے کی باتیں ہیں سمجھ میں آگئی اچھا دی آگے چلیں ایسا کیا مطلب کہ نہیں جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے دلوں پر زنک بن گیا ہے زنک ہی کہتا ہے اس کو ہاں ٹھیک ہے زنک بن گیا ہے اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے زنک بننا زنک جب لگتا ہے تو کیا چیز کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے نا لوہے پر اس پر زنک رس لگ جائے تو ہلکے ہلکے وہ روٹن ہو جاتا ہے نا ختم ہو جاتا ہے نا ختم ہو جاتا ہے نا